موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول خن نبی القریم الامین المقین الحنین الرعوف الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم پروگرام رمضان ماہ رحمان کی افتار ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان سفدر اڑی محسن آئیے آج کے پروگرام میں اپنے معزز مہمانوں سے آپ کا تعارف کروا دوں میرے ساتھ تشیف ارواہ ہیں آج کی اس خوبصورت نشست میں عرض وطن کے ممتاز سناخن رسول اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے انہیں بڑے مختصر عرصے میں نات کی برکات سے بے حد عزت و مقام و مرتبہ عطا ہوا ہے خوبصورت اور سلجترین انداز میں بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نظرانہ ان نات پیش کرتے ہیں میدان نات میں بے شمار انعامات اکرامات اور افتخارات بڑے مختصر عرصے میں اللہ رب العزت نے انہیں عطا کیے ہیں میرے ساتھ تشیف فرما ہے منتاز و محترم سناخن رسول سید زبیب مسود شاہ صاحب میرے ایوان کے آج کے دوسرے مہمان نات گو شائر ہیں اور اللہ رب العزت نے نات کی برکت سے انہیں بہت خوبیوں سے نوازا ہے اور جوان الامری میں ہی اپنے عدبی سفر کا انہوں نے کمال خوبصورتی سے آغاز کیا ہے معروف نات گو شائر محترم ارسلان احمد ارسل صاحب السلام علیکم و علیکم سلام زبیب صاحب کیسے مزاج آپ کے خیریت سے ہیں ارسلان صاحب آپ ٹھیک ہیں جی الحمدلہ جمدان شریف کیسا بزر رہا ہے جی بہت اچھا ماشاءاللہ ناظرین محترم آئی یہ پروگرام کے آغاز سے پہلے حسب معمول تاریخ اسلام سے ایک خوبصورت روشنی کی قرن آپ کی سماعتوں کے نظر حضرت خاجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کسی شخص نے کہا کہ حضور کسی شخص نے آپ کی غیبت کی ہے اور اس نے آپ کے بارے میں کچھ فضول باتیں بھی کہیں ہیں جب آپ نے یہ بات سنی تو اس شخص کے لیے خجوروں کا ایک ٹوکرا حدیتہ نے ارسال کیا اور ساتھ پیغام بھیجا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ آپ نے اپنی کچھ نیکیاں میرے نامہ اعمال میں منتقل کر دی ہیں میں کوئی اور تو چیز آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے قابل نہیں تو یہ چند کجوریں آپ کی خدمت میں نظر کر رہا ہوں محترم ناظرین آج کے غور و فکر کے لیے یہ واقعہ حضرت خاجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی ذات ببرکات کا جو آپ کے غور و فکر کو دعوت دیتا ہوا کہ کس طرح غیبت جیسی برائی ہمارے نامہ اعمال کی بربادی کا باعث بنتی ہے اور ہماری نیکیاں بھی دوسروں کو پہنچانے کا باعث بن جاتی ہے آئیے اسی پیغام کے ساتھ آج کے پروگرام کا اور افتار کی اس نشست کا آغاز کرتے ہیں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے سید زبیب مسود شاہ صاحب شاہ صاحب پہلے تو یہ سوال میں آپ کے خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ نات کے میدان میں اللہ رب العزت نے بڑے مختصر سرسے میں آپ کو بڑے عزت اور مقام سے نوازا ہے اس سلسلے میں کچھ اپنے ناظرین کے حوالے سے بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیسا محسوس کرتے ہیں جب نات شریف کے حوالے سے آپ کی پوری دنیا میں عزت ہوتی ہے پذیرائی ہوتی ہے اور آپ کو سرکار کی نات کی حوالے سے پہشانا جاتا ہے بس یہ جو نات کے حوالے سے ہی جو ہے وہ شہرت ہے سرکار کے نام کی صدقے ہی لوگ جانتے ہیں کیا بات ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کے علاوہ جو ہے وہ میری ذات میں کوئی اور ایسی بات ہو کے لئے ہمیں جانے تو نات پاک کا ہی فیضان ہے کیا بات ہے اللہ تعالیٰ فیضان سلامت رکھے کس کلام سے آغاز فرمائیے گا ہماری خواہش ہوگی کہ حمد باری تعالیٰ سے حمد باری تعالیٰ سے جناب سید چریف الدین نیر رحمد اللہ علیہ بسم اللہ کہ حمدی اشار ہیں چلنے پیش کرتا ہوں بسم اللہ کہیں پنہاں کہیں کہیں پنہاں کہیں کہیں پنہاں کہیں آیاں ہے تو کون جانے کہاں کہاں ہے تو اللہ اللہ کہیں پنہاں کہیں آیاں ہے تو سبحان اللہ 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 علیہ وسلم 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 صاحب کی شخصیت اور فکر و فن پر یہ مبنی ہے اس میں شاہ صاحب کے حوالے سے بہت شاندار مواد ان کی شخصیت ان کے خدمات اور ان کے خدمات پر عرض پاکستان کے معروف سکولرز اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے جن افراد کی آراء اور مضامین ہیں ان کا خوبصورت تذکرہ اور آخر میں سید منظرل کونین صاحب کے گوشہ کونین کے سامنے ان کے ذاتی کلام اور ان کی پڑی ہوئی ناتوں کا خوبصورت باب شامل ہے ارسلان صاحب اسی کتاب کے حوالے سے ہی میں سوال آپ سے کروں گا لیکن اس سے پہلے یہ سوال میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ حال میں اسلام میں اور اسپیشلی پاکستان کے حوالے سے جن سنہ خان حضرات کا بڑا شورہ ہے آپ ان میں سب سے زیادہ کس سے متاثر ہیں ایک سوال کا جواب تو میرے سامنے کتاب کی صورت میں پڑا ہے ظاہری بات ہے کہ جس شخصیت پر آپ نے کام کیا یہ متاثر ترین کرنے والی شخصیت ہے اس کے علاوہ بھی کچھ ایسے اساتذہ ہوں شاہ صاحب کے ساتھ محاصر میں یا اس سے پہلے بعد میں اس پہ کچھ فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں رائل نیوز کی پوری ٹیم کو مبارک باہر پیش کرتا ہوں کہ وہ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے سے اپنے ظاہر و باطن کو روشن کر رہے ہیں اور وہ روشنی پوری دنیا میں تقسیم کر رہے ہیں بڑی بات سبحان اللہ اور رہیب آپ نے جو سوال کیا ہے بڑا اہم سوال ہے یقیناً تو آپ سب سے پہلے تو میں نے جو منظورالکونین صاحب پہ کام کیا مجھے سعادت حاصل ہوئی الحمدللہ بشاہ وہ یہ بات ہے کہ آزم منظورالکونین صاحب سے پہلے جو سب سے سنہری نام تھا وہ آزم چشتی صاحب کا تھا اور وہ لیجنڈ تھے ہیں اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے لیکن شاہ صاحب نے مجھے اس لیے زیادہ متاثر کیا کہ انہوں نے ان کے ہوتے ہوئے اپنی الگراہ نکالی روایتی اسلوب میں تازگی پیدا کی اور جدت روایت کا ایسا حسین امتزاج پیدا کر دیا کہ وہ ایک پورا دوستان بن گیا اور ان کی اسی بات نے مجھے متاثر کیا کہ انہوں نے صرف آزم صاحب تک رہنے کی وجہ اپنی طرز کے جو اللہ تعالی نے انہیں لہن اتا کیا تھا اس کے ساتھ انہوں نے عدب کی چاشنی کو پیدا کر کے اور موسیقی کی خاص رموز حاصل کر کے انہوں نے ایسی ایسی دھنے دے دیں جو میرے خیال میں نہ ان سے پہلے تھی نہ ان کے بات ہے لہذا ان کی اس بات نے مجھے اتنا متاثر کیا کہ میرا جی چاہا کہ آج اس ماحول میں جو یقیناً روایت سے تھوڑا صاحب اطلب ہمارے آپ دیکھتے ہیں وہ معاملہ صاحب چال رہے ہیں الحمدللہ اچھا پڑھنے والے بہت لوگ ہیں آپ روایتی محافلے نات کی طرف غالباً آپ کا اشارہ ہے جی ہاں ایکزیکٹلی تو روایتی محافلے نات میں ظاہر ہے آنکھ بھی نام ہو جاتی تھی لوگ بھی اچھے پڑھنے والے ہوتے تھے سننے والے لوگ بھی ایسے ہوتے تھے کہ بعض اوقات پڑھنے والے اتنے اچھے نہیں بھی ہوتے تھے سننے والے زیادہ اچھے ہوتے تھے کیا بات تو لہذا اس میں پھر پڑھنے والے کو تیاری کے ساتھ آنا پڑتا تھا کہ میں نے جہاں جانا ہے وہاں پہ مجھے کچھ پیش کرنا ہے لیکن آج تو غالباً تیاری کا انصر بڑا مفقود ہوتا جا رہا ہے آج اس تیاری بہت کم کم لوگ کرتے ہیں کرتے ہیں لیکن میرا ذاتی خیال بھی یہ ہے کہ کم لوگ اس تیاری کے ساتھ آتے ہیں جس طرح ہمارے عقابر اور اصلاف صنعہ خان رسول محافظ نات میں بڑے خوبصورت نداز میں اپنا نظرانہ امید حد لے کر آتے تھے جی ہاں بلکل اس کی بنیادی وجہ یہ ہے سفدر صاحب میں گوشت کو ذات کروں گا کہ تب علماء سے بڑا رابطہ ہوتا تھا مشائخ جو ہے وہ نات خان کے سرپرست ہوتے تھے جہاں نات کو شورا سرپرستی کرتے تھے وہاں مشائخ بھی سرپرستی کرتے تھے جہاں تھوڑا سا راستے سے ہٹے تو وہاں پہ ایک پروپر چیک موجود تھا علماء کی ضرورت میں خان کا نشینوں کے روپ میں تو اس کے نتیجے میں پھر نات خان محتاط ہو کے پڑھتے تھے کیونکہ علماء بتا دیتے تھے کہ تم سنت حسان ادا کر رہے ہو اور انہوں نے جناب رسالت مات کے سامنے بیٹھ کے نات سنائی تھی تو کس عدب سے سنائی ہوگی یہ میں اور تم اندازہ تو نہیں لگا سکتے لیکن اس کو ذہن میں ضرور بٹھا لو اور اس کو مجھے انیف نازش قادری صاحب کا ایک مقتہ یاد آگیا اللہ تعالی ان کو زندگی دے ہے ناز مجھے نسبت حسان پہ نازش کیا بات ہے وہ نات نسبت حسان پہ نازش وہ نات کا سورج ہیں میں چھوٹا سا دیا ہوں اللہ حکمت کیا بات ہے بھئی بہت خود جن کے نزدیک یہ بات ہونا وہ نہ غیر مایاری نات لکھ سکتے ہے اور نہ غیر مایاری نات پڑھ سکتے ہیں آپ کی بات میرے اور ناظرین تک بڑے حسن و خوبی کے ساتھ پہنچی ہے میں آپ سے گفتگو جاری رکھتا ہوں اسی حوالے سے کہ یہ تو آپ کی پسندیدہ شخصیت کے بارے میں آپ نے بتایا کہ آپ کس انداز میں شاہ صاحب کو آپ نے موصول کیا اور سنداز میں آپ نے ان پہ کام کیا کتاب کی تحریک کیسے ملی یہ تو شخصی شخصی آپ کہہ سکتے کہ متاثر ہونے کا جذبت ہے کتاب کی تحریک کیسے ملی متاثر تو آپ قرآن سب سے تھے وہ یہ بات ہوئی کہ میں نے کچھ تحریر کیا ہے لیکن اس میں زیادہ بنیادی بات داخلی کیفیات کی زیادہ ہے تو اس میں اب یہ ہے کہ سوچا کہ حالات بہت جو ہے وہ اٹھنی کم عمری میں جو ہے آپ کی کتا کلامی کی میں اجازت جاؤں گا ارسلان صاحب مجھے بڑھنا ہے ایک بریک کی طرف محترم ناظرین یہاں پروگرام میں وقت ہے ایک مختصر سے وقفے کا ہمیں یقین ہے کہ آپ ہمارے پروگرام میں شامل رہیں گے ملتے ہیں بریک کے بعد موسیقی